ہائی گائز مہا بھارت کی پوری سیریز پر ریاکشن آ رہا ہے جو مہا بھارت ہے اس پہ مطلب کہ آپ کو ریاکشن مل جائے گا پاکستانی فیملی کلاسک نیم کا چینل ہے اس پہ کومنٹ سیکشن کے اندر بھی اگر ہوا تو ہم لوگ پن کر دیں گے چینل لیکن ہے کہ آپ پاکستانی فیملی کلاسک سرچ کرو گے تو آپ کو مل جائے گا تو آپ جا کے واج کریں اچھا تو ناسر نے بہت ہی بڑی چتاونی دے دی ہے پاکستان میں ہونے والا ہے بہت ہی بڑا اچھا دیکھتے ہیں مجھا ناسر نے کونسی دی ہے چتاونی اب یہ تو چتاونی ویڈیو واج کریں گے تا بھی پاتا جائے گا شاہی کہ آپ یہ ان کی واج کرتے ہیں ویڈیو کے بھائی دیکھتے ہیں ناسر نے کیا چتاونی دی اور کیسے مطلب ویسے بھی ہمارا ٹائم تو ویسے بھی بہت بھرا چاہتا ہے تو واج کرتے ہیں کانند کرتے ہیں سٹارٹ فلٹ اتنا آیا ہے فلٹ کی وجہ دے تو سارا آکے افراد یہ اوپر جازوں میں گھنے ہیں پاکستان کو ڈوبھنے سے دنیا مر رہی ہے اچھا اچھا یقین نہیں ہے تو پورا ویڈیو دیکھتے ہیں منچھر جھیل ٹوٹی تو تباہ ہو جائے گا پاکستان یہ کون نشیل ہیں یہ بہت بڑی جہی جہا پاکستان میں بھاری بارش سے آئی بادڑ نے ہاہکار مچا رکھا ہے پاکستان کا ایک تہائی حصہ بادڑ میں ڈوب گیا ہے قریب ساڑھیں تین کروڑ لوگوں کی زندگی اسوہش ہو گئی ہے صحیح گا بہت بہت بکار ہو گئے لیکن اب پاکستان کے دن اور بھی برے ہونے والے ہیں کیونکہ اب ناسا نے پاکستان کو چیتاونی دیتا ہے دراصل بھاری بارش کے چلتے ستمبر کی شروعات میں دیش کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل بھی اپنے کنارے توڑ کر بار کا روپ لینے لگی ہے اگر اس جھیل میں بار ہاتی ہے تو ہجاروں لوگوں کو اپنا گھر گوانا پڑ سکتا ہے نئی سیٹلائٹ تصویدوں میں جھیل کا روڈر روپ دیکھایا سکتا ہے اب تک پاکستان میں بار سے تیرہ سو سے ادھک لوگ کی موت ہو چکی ہے اور لاکھوں لوگ بگھر ہو گئے ہیں امریکی سپیس ایجنسی ناسا کی لانسیٹ 8 اور لانسیٹ 9 سٹلائٹ تین تصویروں کو پھیچا ہے تصویروں میں دیکھایا سکتا ہے کہ منشت جھیل اپنے کناروں کو توڑ کر بہ رہی ہے ان میں سے کچھ کنارے سبھانی ادھکاریوں نے دندھو ندی گھاٹی میں گھنی آبادی والے علاقوں میں جھیل کے بہاو کو فیلنے سے روپنے کیلئے بنایا تھے پچھ جولائی کی تصویر میں بار سے پہلے کی ستی مجد آ رہی ہے وہیں 28 اگسٹ اور 5 ستمبر کی تصویر میں بار کے بڑھتے شیطر کو دیکھا جا سکتا ہے ناسا نے اس کو لے کر بیان جانے کیا ہے سمبت آیا گیا ہے ہیل کے پینارے ٹوپنے سے پوری گھاٹی میں پھیلے سیکڑوں گاؤں میں رہنے والے قریب ایک لاکھ لوگوں پر بار کا خطرہ منٹرہ رہا ہے موجودہ بار کو پاکستان کا دس سال میں سب سے بھیانک سنکت مانا جا رہا ہے موت اور ہزاروں کی سنکھیا میں گھائلوں کانکڑا لگتار پسا جا رہا ہے دس لات سے اتک تباہ ہو چکے ہیں ایک نئی جانکاری سے پتا چلا ہے کہ پاکستان میں اچانک آئی بار سے ہونے والا آرکھیک نقصان پندرہ ارب ڈالر سے پہلے تاہرمٹا پندرہ ارب ڈالر سے پہلے تاہرمٹا ہے اب منچر جھیل کی بات کریں تو یہ پاکستان کے سن برانت پہلست ہے جو بار سے سب سے زیادہ پروحالی شیطروں میں ایک ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ناسا نے بیان جاری کرتے ہوئے باتایا ہے کہ شیطر میں اس سال اب تک عوصد تارانہ بارش سے پانچ گناہ ادھیک بارش ہوئی ہے بریٹین کے موسم میں بھاکنے مان لگایا ہے کہ آنے مالے دنوں میں اور ادھیک بارش ہو سکتی ہے پاکستان کے بارش شیطر میں رہنے والے ادھیک بارش ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے حتی ہوئے لوگ کو نکالنے کے لیے ہیلیکاپٹروں کی مدد دی جا رہی ہے لیکن ابھی تک سبھی لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا ہے پاکستان کا ادھیکاریوں کے انصار بار کی وجہ سے پاکستان کے قریب تین کروڑ لوگ پروہاویت ہیں وہ نے بتایا کہ ہر سات میں سے ایک پاکستانی بار سے پروہاویت ہے بار کی وجہ سے کئی علاقوں میں سڑکے, عمارتے اور گریج ٹوٹ کر پانے میں بہت گئے ہیں لوگوں کا حال بیہار ہے ایکسپریس ٹریبیون اخبار کی ریپورٹ کے انصار پاکستان کے خیبر پکتنوہ میں کئی ہزار گاؤں ایسے ہیں جن میں رہنے والے لوگوں کا پاکستان کے دوسرے علاقوں سے کنیکشن پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے کیونکہ ان کے علاقوں میں ندی کی تیج بہاو کی وجہ سے سڑکے اور بریج تہس نیس ہو گئے ہیں پاکستان اس وقت سب سے بولیت راہنی سے جوج رہا ہے اور اسے اس وقت سب سے زیادہ اپنی پروسی و حضورت ہے لیکن پاکستان اگر کٹرواد اور آتنکواد کو سمافت کر لیتا تو شاید اس کے پروسی آج اس کی مدد کر رہا ہے سوئی بھارت یہ بھارت ہی ہے بالکل اس بندے نے بھائی مثلا ایزیمپل بھائی کی نا انڈیا کی پروسی مدد کاری دیتے بھائی انڈیا کی بات کارا تھا بھائی یہ اپنے علاق ٹھیک رکھتے تو بھائی نا ان لوگوں نے بھائی اب میں کیا بھائی کیا کیا نہیں کیا جات بھائی پاکستان کے علاق بہت خراب ہیں یار قسم سے انڈیا سے مدد مانگ لو انڈیا سے لے لو مدد تم لوگ تو بھائی ایسی والے جازوں میں گھوم رہے ہوتے ہو تم لوگ کو کیا ٹینشن ہے نا بھائی جاز پکڑو گے تم لوگ امریکہ یا یورپ میں جان نکال ہوگے ادھر لوگ کیا کریں گے ساڑھے تین کروڑ لوگ ہوگے سارا یہ پاکستان ہی ڈوب جائے لہا پورا باوی کروڑ کا یہ تب بھی نہیں کریں گے یہ تب بھی انڈیا سے مدد نہیں مانگیں گے یہ غیرت ہے ان کی سکھے کی غیرت انہوں نے کم بھوگے نہ مرے مہنگائی اتنی کرتی ہے یہ پتہ نہیں چارلی ہیں یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں اس گورمنٹ میں جاز پہ بیٹھتے ہیں گھوم پھر کے بھائی دورہ شورہ کرتے ہیں جاز میں کیا فائدہ بھائی آپ میرے بھائی اس انگامی بنیادوں پر انڈیا کا بارڈر کھولا جائے اور تجارت شروع کرنی جائے وہ تجارت شروع کریں بہت یار تجارت کی بات میں کریں تجارت ایک اگلک چیزیں میں کہہ رہا ہوں انڈیا کی مدد ہو تاکہ وہ لوگ یہاں پہ آئے تاکہ اس سنکر سے بھائی کوئی ایسی چیزیں وہ نکالیں اللہ ٹھیک ہوتے یہ رکھتے تو انڈیا مدد بھی دیتا مدد کیا دیتا وہاں سے ٹیمیں آ جاتی بلکل رہا ہے ڈاکٹر رہا جاتے دنیا کی آر چیز پہنچ جاتے بھائی نہ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا میں بولو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح ہیں تو بھائی ہم لوگ نہیں مذہب مانگتے تو یقین کر اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ تو یہ چیز بھی نہ دیکھنی بھی صحیح کا یار صحیح کا بابا یہ لوگوں نے نہ ڈیم بنایا نہ کچھ کی اب ایک وہ جو ندی ہے وہ بھی وہ جو میٹھے پانی کی ہے میٹھے پانی جو فیلٹر ہو کے پانی لوگ پیتا ہے وہ بھی میدے توڑ رہی ہے سارے حالاتوں سے لیکن پتہ نہیں کیا آپ بولے اب یہ دیکھیں ناسا نے بھی جتاونی دی دی کہتے ہیں کہ یہ پانی اس کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گیا ہے کہتا ہے کہ جان بچا کے بھاگ لو اس گاؤں کا تقریباً ایک لاکھ لوگ ہے وہ اس کو بول دیا کہ بھائی تم لوگ یہاں سے نکل ہو اور اوپر سے پانی آنا شروع ہو گیا کسی بھی ٹائم یہ ندی ٹوٹ سکتی ہے اور پھر جو حال ہو گیا سریف کے علاقوں کا بارشیں اس دفعہ پانچ گنا زیادہ ہوگی اور بھی ہو چکی ہیں اور کیا ہوں گی ہمارے پاس ابھی بھی لگی ہوئی ہے کیا بندہ بولے ان لوگوں کو مدد لے لینی چاہیے تھی انڈیا سے انڈیا مدد کرتا بھی وہ اتنا ہماری طرح جانبار نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم مسلم ہیں ہم مسلم ہیں ہم سے اچھے تو وہ ہے کم سے کم مشکل وقت آتا ہے اگلے کی مدد کار ایک شباز شریف ٹیلی فون اٹھاتا ایک ٹیلی فون کرتا موزی جی کو کہ ہماری علم کرو جو اور مسلم مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں انسانی بنیادوں پہ آپ میری مدد کریں اگر موتی جی نہ مدد کرتا تو پھر یہ گلہ کرتا موتی جی فون 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 سب کو اجازت دے دے جس چیز کو پاکستان کی ضرورت ہے پہنچاؤ ان کی غیرت ہے ان کے پاس اربو بلینز ڈالرز یہ وجہ یہ چیز نہیں ہے لوگ عوام مار رہی تھے یہ تو بغیرتی والا کام ہوا آپ بوجھ بس ہی کریں یہاں سے بھائی اب ٹینٹمنٹ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں یہاں سے عام لوگ ان کو پیسہ دے رہے ہیں وہ وہاں بھی جا گئے بلکل یہ بھائی تھوڑی نہ کم پندرہ یا بیس ہی ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے یہ کم اپیش ہے بھائی نا اب دیکھ گورنمنٹ ارکپول کا سٹیپ اٹھائیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ادھری ویڈیو ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیان رکھی گئے تو بھائی موسیقی موسیقی